اسلام علیکم ناظرین کرام کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان ان کی ذہنی حالت اتنی مفلوج کر دے گا کہ صبح یہ اٹھیں گے اور اٹھ کر کہیں گے کہ ہم طریقہ انصاف پر پبندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں اور شام کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو بنا لیں آئیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں آج پاکستان مسلملی قنون نے اوفیشلی اڈیالا جیل کے قیدی کا ترلا مارا ہے کہ اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو لے لیں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ جو باہر کا محاذ ہے وہاں پر بھی عمران خان کی ورکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آج اڈیالا جیل میں ایک برطانوی صحافی آیا ہے اور اس نے اندر چکر لگایا ہے عمران خان سے کیا ملاقات ہوئی ہے کیا باتیں ہوئی ہیں اس نے اندر کیا دیکھا ہے اس نے باہر آ کر بتایا ہے اور پاکستان مسلملی قنون کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقصود سنشستوں کی نظر سانی اپیل جلد از جلد سن لی جائے تو وہ پروگرام بھی مکمل طور پر ختم یعنی کہ ورڈ چکا ہے تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں اس سے قبل مہدبانہ گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں آج پاکستان مسلملی قنون کے ایک وزیر مصدق ملک صاحب انہوں نے پریس کانفرس کی اور پریس کانفرس کر کے یہ کہا کہ ہم پاکستان طریقے انصاف سے مزاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان طریقے انصاف وہ جماعت ہے کہ جس کے اوپر چند دن قبل پریس کانفرس کی گئیں جی ہم نے اپنا تمام ہومورک مکمل کر لیا ہے پیپرز پارٹی کے ساتھ ساری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی اور قومی سلامتی یہ ساتھ نہیں چل سکتے پی ٹی آئی اور پاکستان یہ ساتھ نہیں چل سکتے تو آج چند دن بعد پتہ نہیں ان کو کسی نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو آپ کے دماغ کے اندر یہ جو پلیننگ ہے نا یہ پلیننگ آپ کی اس دنیا میں کام نہیں آئے گی نہ یہ ورگ کرے گی یہ جو آپ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے خواب ہیں اور خواب ہی رہیں گے تو آج مصدق ملک میں آپ کے سامنے یہ ہیڈ لائنڈ رکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں ذرا اطاعت عرد صاحب نے کیا کہا اطاعت عرد صاحب کیا کہہ رہے ہیں اطاعت عرد صاحب کہتے تھے کہ حکومت کا پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ اب ہو چکا ہے پابندی لگے گی ملک کی محشیت میں آگے چلنا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے حکومت کی طریقہ انصاف کو مذاکرات کی پیش کش یہ آخر میں دیکھ لیں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور مذاکرات کریں انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں ہم نے تو کہا تھا آئیں حکومت بنائیں آپ نے نہیں بنائی ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے اور بات کریں کونسی بات کریں اور کس چیز کی بات کریں کریں بعد آٹھ فروری اور نو فروری کی بات کریں کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے منڈٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ایک ڈاکہ مارا اس منڈٹ کو چوری کیا پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ووٹرز کا حق مارا اس کو اوپر بات کریں آپ یہ کہیں کہ ہم فارم فورٹی سیون پہ اسیمبلی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتے آپ یہ کہیں کہ ہمارے وہی لوگ اسیمبلی کے اندر بیٹھیں گے جو فارم فورٹی فائی پر جیت کر آئے ہیں تو شاید اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا کہت دی آپ کی بات مان لے وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ میرا منڈٹ مجھے واپس کرنے کے لیے تیار ہیں بھی عمران خان ان کو خود یہ نہیں کہے گا کہ میرے کیسز میں مجھے معافی چاہیے عمران خان اپنے کیسز عدالتوں کے اندر لڑے گا اور لڑ کر جیت کر باہر آئے گا وہ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا اور عمران خان پاکستان کی عدالتوں کے لیے ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس طرف لے کر جانا ہے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے یا پھر انہوں نے حکومت کی خواہش کو دیکھنا ہے یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں فیصلہ کریں گی دوسری طرف پاکستان تحریکن صاحب نے جواب دے دیا اس پیشکش کا ابریسٹر گور علی خان نے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمارے ورکرز اور رہنماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے یعنی کہ آگے سے بھی مکمل طور پر نہ ہیں اسد اللہ خان نے آج ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ آج مصدق ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے سپریم کورٹ کی دیوار پر گندی شلواریں لٹکائیں تین پوائنٹ انہوں نے بتائیں انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ شلواریں گندی نہیں تھی دھوکے لٹکائیں تھی دوسری بات یہ کہ شلواریں لٹکانا زیادہ بڑا جرم ہے یا کارکنوں کے ساتھ سپریم کورٹ پر حملہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر بیانیاں بنانے کے لیے یہی شلواریں رہ گئی ہیں تو پھر نون لی کا اللہ ہی حافظ ہے کہ بیانیاں اپنے بنانا ہے جی وہ گندی اور گلی شلواریں لٹکا دی تھی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اگلی خبر سن لیں برطانیہ کے ایک صحافی آج اڈیالا جیل کے اندر گیا ہے اور جب وہ باہر نکلا تو اس سے سوال پوچھا جی بتائیں کیا حالات ہیں تو اس نے کہا کہ عمران کان کو بہت برے حالات میں جیل کے اندر رکھا گیا ہے وہ بہت سخت جیل کاٹ رہے ہیں عمران کان کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہ تین باتیں اس نے بڑی سیدھی اور صاف کہیں اب آپ دیکھئے گا اگلے کچھ دنوں میں یہ صحافی جب انٹرنیشنل میڈیا کو جا کر خود بتایا ایک تو ہمارے صحافی ہیں نا انٹرنیشنل میڈیا خود بھی ہوتا یہاں پر کور کرتا ہے لیکن جب یہ صحافی جا کر سین این کو یا بی بی سی کو دوسرے لوگوں کو جب بتائے گا تو وہاں سے جو رپورٹس آئیں گی اور یہ بھی بات کی جاری ہے کہ ایک ہفتہ قبل کچھ بڑے اہم لوگوں نے وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں وہ باہر کے کسی ملک کے لوگ ہیں انہوں نے عمران کان سے ملاقات کی ہے اور یہ جو باتیں کی جاری ہیں نا رانہ سناولہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں لگ گیا ہے کہ بھئی عوام کی جو پلس ہے عوام کی جو نبز ہے اس نبز کو موڑا نہیں جا سکتا ہے وہ جدر ٹھہر نہیں تھی وہ ٹھہر چکی ہے حالانکہ پی ایم ایم نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ قراردادے بھی منظور کریں گے وہ سپریم کورٹ کے خلاف جو ان سے بولا جائے گا وہ بولیں گے سب کچھ کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ فیصلہ نہ مانیں مقصوص نشستوں والا لیکن یاد رہے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا یہ فیصلہ آنے والے چیف جسٹس نے دیا ہے منصور علی شاہ نے دیا ہے اور اگر چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ اپنا فیصلہ نہ منوا سکا تو اس کا چیف جسٹس بننا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ بھئی بطور ججد آپ نے کوئی فیصلہ تو اپنا منوایا نہیں تو چیف جسٹس بن کے آپ کیا کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور غالباً نو سبتمبر کو نو سبتمبر کے بعد جو نظر سانی اپیل ہے وہ سنی جائے گی اور نو سبتمبر کے بعد اکتوبر کا مہینہ ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی لیکن بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نوبت نہ ہے اس سے پہلے عمران خان بھی باہر آ جائیں انسار عباسی صاحب نے ایک بات کیا ذرا یہ بھی سن لیں انہوں نے کہا جی فائز عیسیٰ کے بعد حکومت کی ممکنہ تبدیلی نون لیگ کا خوف تحریک انصاف کی امیدیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکمران نون لیگ کے لیے ایک اور عدالتی تختہ پلٹ لیکن پی ٹی آئی کے لیے انصاف کی فراہمی ہوگی یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے بریک واردات ہمیشہ ڈالتے ہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملنا بھائی ریلیف تب آپ کو ملتا جب آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یا دوبارہ نہ کرنا اس سے ہم کہتے ہیں ریلیف آپ انصاف کو ریلیف نہیں کہہ سکتے دو گروہوں کے اندر کوئی لڑائی ہوگئی ہے جس کی غلطی ہے اس کو سزا مل گئی جس کی غلطی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ریلیف نہیں ہے یہ انصاف ہے ریلیف کیا ہے کہ جس کی غلطی ہے اس کو سزا تو دے دی لیکن کم دی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ریلیف لیکن انصاف کو ریلیف سے ریپلیس آپ لوگ نہ کریں سکندر سلطان راجہ صاحب اور جو باقی الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کے خلاف پاکستان تریقی انصاف نے سپریم جڈیشل کونسل کے اندر آج شکایات بجوا دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کو ان کے حدوں سے ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے جو بلے والا فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ابھی یہ معاملہ بھی آنا ہے بہت انجوائے کریں کون بہت انجوائے کرے گی محمد علی درانی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے انہوں نے کہا جی نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پاکستان سے چلا جاؤں یہ ملک چھوڑ دوں لیکن نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے علی امین گنڈاپور نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ منحوس وزیراعظم ہے شواز شریف جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے درخواست ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں دوسرا بیان ہے یہ پیچھلے ایک دو دن میں پہلے عمران کان نے کہا تھا کہ اداریں نیوٹرل ہو جائیں بلکہ آرمی چیف کو کہا تھا نیوٹرل ہو جائیں اور آج علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اب ان بیانوں کے وجہ سے نون لیک کو اپنا بڑی پریشانی ہوگی کہ بھائی یہ ایسے بیان کیوں آرہے ہیں حالکہ کنڈی تو ہماری سٹ ہے اس طرف تو یہ ایسے بیان کیوں دی رہا ہے کہ یہ اثر ہو کہ کنڈی ان کی سٹ ہو جائیں یہ ڈیل کر لیں اور ہماری باری ختم ہو جائیں آپ پریشان نہ ہوئے گا طریقہ انصاف عمران خان ہے عمران خان کے علاوہ طریقہ انصاف کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان ڈیل نہیں کرے گا یہ 200% بات ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا علی امین گنڈاپور نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی ہمارے لیڈر کا ماضی آپ کے سامنے ہے ہم نے دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے آئین کے مطابق دو اسیمبلیاں چھوڑیں لیکن ان لوگوں نے آئین توڑا اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے کہ کسی نے ملک کے اندر آئینی طور پر الیکشن کروانے کے لیے دو صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں قربان کر دی اور دو صوبے پچھتر فیصد پاکستان تھا ایک پنجاب اور ایک کے پی کے اور اپنی حکومتیں قربان کر دیں توڑ دیئے اسیمبلیاں کہ بھی ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اس کے بعد جو ہوا وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادار پاہندہ